شادیوں میں بنائے جانے والے دیگی آلو گوش کی مزیدار ریسیپی کی تمام ترکیب شیئر کروں گی آج کی اس ویڈیو میں اسلام علیکم میں ہوں نادیہ شہزادی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل نیو لائف فوڈ آج ہم بنا رہے ہیں دیگی آلو گوش تو چلے دیکھتے ہیں کہ دیگی آلو گوش بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی دیگی آلو گوش بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے سات سو پچاس کرام مٹن لیا ہے آپ کوئی سا بھی میٹ لے سکتے ہیں پکانے کا پر سیزر سیم ہی ہوگا دیچکی میں ہم نے ایک پیالی آئل کو گرم کر لیا یہاں ہمارے پاس دو درمیانے سائز کے پیاز ہیں ان کو ہم لائٹ گولڈن کلر آنے تک ان کو فرائی کر لیں گے پیاز کو گولڈن براؤن کرتے ہوئے آپ نے گیس کا فلیم میڈیم ٹو لو ہی رکھنا ہے پیاز کو گولڈن کلر آنے تک یہاں پر ہمارے پاس کچھ کھڑے مسالے ہیں ہاں ہم نے لیے ہیں پانچ بڑی لاچی لیے ہیں اور پانچ سے چھے ہم نے لونگ لیے ہیں آدھی ٹی سپون ہم نے کالی مرچ اور ایک ٹی بل سپون ہم نے زیرہ دو بادیاں کے پھول ایک بڑی لاچی اور دو تیز پات لیے ہیں ان کو ہم موٹا موٹا کرش کر لیں گے سب ہی مسالوں کو مکسی کے جار میں ڈال کر ہم موٹا سا کرش کر لیں گے دیکھیں یہاں پر پیاز ہمارا بلکل اچھے سے گولڈن ہو چکا ہے اب ہم اسے نکال کر اس کا پیسٹ بنا لیں گے اس آئل میں ہم نے پیاز کو براؤن کیا تھا اسی میں ہم سات سو پچاس گرام مٹن ڈال کر اس کو ہم سات سے آٹھ منٹ کے لیے فرائی کریں گے چھے سے سات منٹ کے لیے ہم نے میٹ کو اچھے طرح سے بھون لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون لیسن ادرک کا پیسٹ اور لیسن ادرک کا پیسٹ ڈال کر اس کو ہم مزید دو سے تین منٹ کے لیے اچھے سے بھون لیں گے ہمیشہ کی طرح بہت ہی پیاری سی نات حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لئے حاضر غلام ہو جائے لسن ادھرک کے پیسٹ کی یہاں پہ ہم نے 2 سے 3 منٹ بہت اچھے سے بھونائی کر لی ہے اب ہم نے جو کھڑے مسالے کریے تھے وہ اس میں ایڈ کر کے تقریباً 2 سے 3 منٹ کے لیے اچھے سے اس کی بھونائی کریں گے یہاں کھڑے مسالوں کی ہم نے تقریباً 2 سے 3 منٹ اچھے سے بھونائی کر لی ہے اب ہم اس میں 1 ٹی سپون جو ہے ریڈ چلی پاورڈر کا اس میں ایڈ کریں گے 2 ٹی بر سپون کوریانڈر پاورڈر 1 ٹی سپون ٹرمیرک پاورڈر 1 ٹی سپون کیومن پاورڈر اور ان کی بھی ہم 2 سے 3 منٹ کے لیے اچھے سے بھونائی کریں گے مسالوں کی بہت اچھے سے بھونائی کرنے سے بہت ہی زبردست دے کی آلو گوش کا فلیور آئے گا براؤن کیا ہوا پیاز اس میں ڈالیں گے اور اس کو بھی ہم 1 سے 1.5 منٹ کے لیے اس کی بھونائی کر لیں گے ڈیڑھ پیالی یہاں ہم نے دہی لیا ہے اس میں ڈال کر اس کی بھونائی کریں گے اچھے سے 3 سے 4 منٹ کے لیے لو فلیم پر یہاں ہم نے 8 سے 10 منٹ مسالوں کی بہت اچھے سے بھونائی کر لیا ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے 2 کپ پانی اور اس کو ہم کور کر کے پکنے کیلئے رکھ دیں گے تو درمیان درمیان میں سے ہم اس کا کور ہٹا کے اس کو چیک کرتے رہیں گے اور اب ہم اسے کور کر دیں گے اور اس کو میڈیم فلیم پر پکنے کیلئے رکھ دیں گے تقریباً اس کو کور کر کے پونہ گھنٹہ ہم نے پکایا تھا اور بیچ بیچ میں ہم اسے دیکھتے رہے تھے اب دیکھتے ہیں اس کا پانی بلکل خشک ہو چکا ہے اور اویل اوپر کو آ چکا ہوگا ہے اب ہم اس میں 2 سے 3 کٹے ہوئے آلو ڈال کر ان کو پکائیں گے تقریباً 3 سے 4 منٹ کی بھنائی کریں گے تین درمیان سائز کے آلو ہم نے اس طرح سے کٹتے ہیں یہ اس میں ڈال کر ہم تقریباً 2 سے 3 منٹ کی بھنائی کریں گے اور پھر جتنا ہمیں شوربہ چاہیے ہوگا ہم اتنا ہی پانی اس میں ایڈ کر کے اس کا شوربہ بنا لیں گے اور یہاں پہ ہم اس میں ڈالیں گے ڈے ٹیبل سپون نمک ڈے ٹیبل سپون اس میں نمک ڈالیں گے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور تقریباً 2 سے 3 منٹ کے لیے اس کی ہم نے اچھے سے بھنائی کر لینی ہے تو یہاں آلو کو ہم نے 2 سے 3 منٹ کے لیے اچھے سے اس کی بھنائی کر لیا ہے اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور اس کو کور کر کے تقریباً 7 سے 8 منٹ کے لیے اس کو ہم پکنے دیں گے یہاں ہم نے ٹو ٹیبل سپون کسوری میتھی لیا ہے اور اس کو ہم نے اچھے سے دھو کے اس کو ساف کر لیا ہے آپ میتھی کو بھنائی کے دوران بھی ڈال سکتے ہیں اور شوربہ بناتے ہوئے بھی اس میں آپ میتھی کو ایڈ کر دیں گے تو اس کو ہم اس میں ڈال کے اس میں مکس کریں گے اب ہم اسے کور کر کے تقریباً 7 سے 8 منٹ کے لیے پکنے دیں گے تاکہ ہمارے آلو جو ہیں وہ اچھے سے گل جائیں یہاں ہم گوش کو چیک کر لیتے ہیں دیکھیں بہت ہی زبردست سے ہمارا گوش جو ہے وہ گل چکا ہے یہ دیکھیں تو یہاں ہم دیکھی آلو گوش کو ایک پیارے سے باول میں نکال لیں گے اور اگر آپ کو آلو گوش کی یہ ریسیپی اچھی لگی ہے تو آپ بھی اسے ایک بار ضرور ٹرائی کریے گا اور نیچے کمنٹ ووکس میں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور دیجئے گا کہ آپ کو دیکھیں آلو گوش کی یہ ریسیپی کیسی لگی ہے تو میں لے کر آؤں گی آپ کے لئے نیکس ویڈیو میں ایک اور بہت ہی زبردست ذائقے سے بھرپور ریسپی تو دیکھتے رہی ہے ہمارا یوٹیوب چینل نیو لائی فوٹ اور مجھے دیں اجازت اللہ حفیظ موسیقی موسیقی